ہلو ہائے آدھا بستر شکر اور اگر پھر سے آگیا ہوں میں آپ لوگوں کے بیچ آپ کا عمرہ زہار جے ابنہوں اور لے کر رہا ہوں دوبارہ سے کرنٹ پلس ریڈیو نینٹی پرنٹ فور میں دہارس کمیلٹر ریڈیو نیانوانی پر آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی خبروں کی اور یہ ساری خبریں آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس بی بی سی اندی کے مادیہم سے ہم ان کا دنبات کرتے ہیں اور شکریہ آدھا کرتے ہیں اندرہ گاندے کی آواز دنا کر بینک سے کیسے ہوئی تھی ساٹھ لاکھ روپے کی اعتاق سے ٹھگی دن کے گیارہ بچ کر پیتیس منٹ پر اشٹیٹ بینک آف انڈیا کی سنسط مارک شاکھا کے چیف کیشیئر ویڈ پرکاش ملوترہ اپنے کے بین میں بیٹھے کسی گراغ سے باز کر رہے تھے کبن کے فون نمبر فائی فور ایٹ سکس کی گھنٹی بجی جیسے ہی ملوترہ نے فون اٹھایا دوسرے تھوڑ سے فون پر کھا گیا پیتان منٹری کے سچے پی این حکسر آپ سے بات کریں گے ہر این پرکاشت کتاب دا اسکیم ڈیٹ شک آن نیشن نے پرکاش پاترہ اور رشید کے دوئی لکھتے ہیں تھوڑا انترال کے بعد ملوترہ کو دوسری آواز فون پر سنائے دی میں پیتان منٹری کا سچے بول رہا ہوں مجھے آپ سے بہت ایک گپٹ مشیل کے باتے ہیں بات کرنی ہے بات کے بات کرنے چاہتی ہیں کہ ایک گپٹ کام کے لئے ساٹھ لاکھ روپیٹروں تو اپلپٹ کرائے جائیں وہ ایک شخص کو بھیجیں گی آپ کو وہ روپے ان کے حوالے کرنے ہوں گے ملوترہ نے ان سے پوچھا کہ ایروپے کسی چیک یا پاوتی کی ایواز میں دیے جائیں گے تو جواب آیا رسید یا چیک آپ کو باہر میں بیجے جائیں گے آپ ایک گاڑی میں روپے لے کر فری چرچ پر پہنچ جائیے کیونکہ یہ پیسہ واہی سے نا کہ ویمان سے بنگلہ دیش بیجا جانا ہے اس کے بارے میں آپ کسی سے کوئی چرچہ نہیں کریں گے کوڑ برٹہ کیا گیا اپنے چھپیس سال کے کریئر میں ملوترہ کو پہلے بھی کبھی اس طرح کا آدیش نہیں دیا گیا تھا جیسے ہی انہوں نے اس آدیش کو پورا کرنا اور تھوڑی آنا کرنا ہی دکھائی دوسرے چھوڑ پر بات کر رہے ہیں تیرے کہ لیجئے آپ پر نامنطری اندرہ گاندی سے خود بات کر دیجئے دوسری اور سو مہلے کی آواز ہے جیسا میرے سوچے نے آپ کو بتایا کہ منگلہ دیش میں ایک ضروری کوپریشن کے لیے ترنچ ساٹھ لات روپیوں کی ضرورت ہے اس کو بھیجنے کی طرح سکری میں اپنا ایک آدمی حکسر کی بتائی ہو جگہ پر بھیج رہی ہوں آپ ہی پیسہ اس کے حالے کر دیجئے پر کاش پاترہ اور راشد کے دعایے لکھتے ہیں ملوترہ نے پوچھا میں وہ شخص کو پہچانوں گا کیسے اس پر مہلہ نے جواب دیا وہ شخص آپ سے کوڑ ورڈ میں بات کرے گا اور آپ سے کہے گا میں منگلہ دیش کا باب ہوں آپ کو جواب دینا ہوگا میں بار ایٹھ لاؤ ہوں پیسہ دنے کے بعد آپ سیدھے میرے گھر آئیے آپ کو اس کی سرسپ دے دی جائے گی ملوترہ آس ہوٹے اور سیدھے اپنے سایہ کرام پرکاش باترہ کی کیمین میں پہنچے اور انہوں نے باترہ سے پوچھا اس سو روپے کے کتنے بندل آپ کے پاس ہیں باترہ نے کیش ریجسٹر پر نظر مار کر کہا ملوترہ نے اسے ترنت ساٹھ لاکھ روپے کا انتظام کرنے کو کہا اس کے بعد باترہ نے کیش انچار حکوم مہترہ خانہ کے کیمین میں جا کر کہا کہ چیپ ریشیر کو ساٹھ لاکھ روپوں کی ضرورت ہے اب یہ طرح بات کری رہی تھی کہ ملوترہ بھی کیمین میں داخل ہو گئے جب خانہ نے ملوترہ سے پوچھا کہ اتنے روپے کی ضرورت کیسے ہے پڑی تو ملوترہ نے جواب دیا یہ ایک ٹاپ سیکریٹ کام ہے کام ہو جانے کے بعد میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے گا اس کے بعد باترہ اور خانہ نے سٹرانگ ہوں کھلوا کر ساٹھ لاکھ روپے کا انتظام کروایا یہ پیسے ایک ٹرنگ پر رکھوا کر ہیڈ کے یہ روپے سنگ کے کیمین میں ملائے گئے ٹاپ سیکریٹ میشن کی تیاری بعد میں ملوترہ نے اس پاملے کی جانچ کے لیے بنائے گئے جگمہ انڈرڈی کمیشن کے سامنے دی گئی گھوائی میں کہا میں نے بغل کی بلڈنگ سے ایک بینکی سیکیورٹی آفیسر ایسی سینہ کو انٹر کام پر فون کیا فون سیکس اور شاہدکاری برون بترہ نے اٹھایا میں نے بترہ سے کہا کہ مجھے ایک ایمبیسڈر کار دی جائے کیونکہ مجھے ایک ٹاپ سیکریٹ ضرور سرکاری کام پر زانا ہے اور ان سے یہ بھی کہا کہ مجھے ڈائیور کے ضرورت نہیں ہے میں کار خود ڈائیور کروں گا بترہ نے انہیں ڈائیور کو بینہ کار دینے سے سافنگ کار کر دیا اس بیچ دو کلی کیش باکس کو اس جگہ لے آئے جہاں ایک ایمبیسڈر کار انگزہر کر رہی تھی وہاں پر کار کے ڈائیور سنتوش کمار اور گارڈ مین بہادو موجود تھے سنتوش نے کار کے ڈکی کھولی اور دونوں کلیوں نے نوٹوں سے بھرہ ٹرنگ کو اس ڈکی میں رکھ دیا بعد میں سنتوش کمار نے پولیس کے دیئے بیان میں بتایا کہ اس ٹرنگ کا سائز اتنا بڑا تھا کہ ڈکی بند نہیں ہو پا رہی تھی سنتوش نے اپنے بہت سے شکایت کی کہ ملوترا بغایدہ ان کے ہاتھ سے چھابی چھین کر ڈائیورنگ سیٹ پر جا بیٹھے اور انہوں نے گارڈ مین بہادو کو بھی اپنے ساتھ نہیں آ رہے دیا ملوت پر کاش ملوترا نے بینک سمیہ سو میٹر دور فری چیرز پر اپنی گاڑی روکی اس سمیہ دوپیر کے ساڑھے بارہ بجے تھے ایک لمبے چوڑے گورے ننگ کے شخص جس نے جہتونی رنگی ٹوپی پہنڈ رکھی تھی ان کی طرف بڑھ کر کہا میں ونگلہ دیش کا باپ ہوں ملوترا نے اپنے بیان میں کہا میں نے بھی کہا میں بار ایٹ لاؤ ہوں اس نے کہا چلیے وہ بھی امبیشڈہ کار میں بیٹھ گیا لیکن کار سٹارڈی نے ہوئی میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کار چلانا جانتے ہیں اس نے کہا ہاں تب میں نے اس سے کہا کہ آپ ڈائیونگ سیٹ پر آکر بیٹھئے میں کار سے ہوتر کو رسدت کرنے لگا جیسے انہوں نے سٹارٹ ہوا میں پھر سے ڈائیونگ سیٹ پر آکر بیٹھ گیا ملوترا نے جاچتکاریوں کو بتایا کہ اس نے پالم ہوای اڈے جانا ہے میں نے پیشکش کی کہ میں اسے پالم تک چھوڑ دوں گا لیکن اس نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا تھوڑے در بعد اس نے پنچ شیل مارک پر ایک ٹیکسی سٹینڈ پر کار رکھو آکر کہا کہ میں یہاں سے ٹیکسی لے لوں گا آپ سیدھے پیدان منتری آواز پر چلے جائیے میں آپ سے ایک بجے ملیں گی ملوترا نے بتایا کہ انہوں نے ٹیکسی ڈائیوار بنگلہ دیش کے بابو کے ساتھ مل کر موتو سے بھائی ٹرنک ٹیکسی میں شفٹ کیا اس کے بعد میں نے ٹرنک کیچا بھی اس شخص کو سوم دی جیسے وہ ٹیکسی میں بیٹھا اس نے کہا میرے نام عزیز ہے جے منگلہ دیش جے بھارت ماتا حقصر نے فون کرنے سے انکار کیا بعد میں منگلہ دیش کے بابو کی شناخت رستم سوراب ناغرولا کے نام سوہی جسینہ کے ایک پورو کیپٹن تھے ملوترا نے یہ اکل مندی کی کہ جانے سے پہلے اس نے ٹیکسی کا نمبر نوٹ کر لیا نمبر تھا ڈی ایل ٹیز ون سکس ٹو ٹو اس کے بعد ملوترا نے اپنی کار پردھن منتری نواز کی طرف دوڑا دی قریب بارہ بچ کر پہ تالیس مندر پر پردھن منتری کی نواز اچسانے ایک وقت پر روڑ کے اندر وہ گھسے وہاں پر انہوں نے پتہ چلا کہ پردھن منتری اپنے گھر پر نہیں ہیں وہ سنسط بہون چلی گئی ہیں ان زمانے پردھن منتری نواز کی سرکشہ ورشتہ آج جیسی نہیں ہوتی تھی ایک عام آدمی ان کے گھر کے گیٹ تک جا کر ان کی جھلک پاسکتا تھا سنسط بہون میں جب انہوں نے اندرگانزی سے ملنے کی اچھا پرکٹ کی تو ان کے نیجی سچیف اینڈ کی شیشن باہر آئے ملوترا نے ساری گھٹنا شیشن کو بتائی شیشن نے ساری بھار پردھن منتری تک پہنچائی ملوترا نے حکسر کو بھی فون کیا جو اس سنسط بلوک میں تھے حکسر ترن سنسط بہون پہنچے ملوترا نے صبح سے ان کے ساتھ جو کچھ گھٹت ہوا تھا سب کی جانکری حکسر کو دی بعد میں حکسر نے ریڈی کمیشن کے سامنے کہا کہ میں نے پوری کہانی سنی اور ملوترا سے کہا کہ اتروا نرزی کے پولیس ٹیشن جائے اور اس جالسہ دیکھی ریپورٹ لکھو آئے میں نے ملوترا کو سپسٹ کر دیا کہ مونے نہ تو میں نے کوئی ٹیلی فون کیا تھا نہ ہی پتا نوانتا ہی نہیں ریپورٹ درز ہوتا ہی پولیس ناغر والا کو پکڑنے کے لیے آپریشن ٹو فان شروع کر دیا تھا ناغر والا کی گرفتاری اس کے بعد پولیس حرکت میں آگئی حسن رات قریب پہنے دس بجے ناغر والا کو دلی گیٹ کے پاس پارسی دھرمشالہ سے پکڑ لیا اور ڈیفینس کولونی میں اس کے ایک میٹر کے گھر انسٹھ لاکھ چورانوے ہزار تین سر روپے بنامت بھی کر لیا صرف پانچ سر سر روپے کم پائے گئی اسی دن آدھی رات کو پولیس نے پریس کانفرنس کر بتایا کہ ٹیکسی اسٹینڈ سے ناغر والا راجن نگر ایک گھر میں گیا وہاں اس نے ایک سوٹکیس لیا وہاں سے پرانی دلی کے نرے کلسن روڈ پر گیا وہاں پر ڈیفر کے ہی سامنے اس رٹنگ سے نکال کر سارے روپے سوٹکیس میں رکھے ڈیفر کو یہ راز اپنے تک اسی میں تکھنے کے لیے اس نے پانچ سر روپے ٹپ بھی دی تھی اس سنوے سنسد کا سطر چل رہا تھا اندر برہترا نے اندرہ گاندی کی جیونی اندرہ گاندی اب پرسنل اینڈ پولیٹیکل بائیو گرافی میں لکھتے ہیں جیسے امید تھی سنسد میں اس پر جمکہ رہنگامہ ہوا کچھ ایسے سوال تھے جن کے جواب سامنے نہیں آ رہے تھے مسلم کیس سے پہلے بھی پردہ منترین نے بید پرکاش ملکترا سے بات کی تھی اگر نہیں تو اس نے اندرہ گاندی کی آواز کیسے پہچانے کی بینک کا کاشیر صرف زبانی آدیش پر بینک سے اتنی بڑے رقم نکال سکتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ پیسہ تھا کس کا اندرہ گاندی کے پور پردہان سچیف پی این حکسر اور نیجی سچیف ان کے شیشن دونوں نے ریڈی کمیشن کو پتایا کہ اندرہ گاندی پردہان منتر رہتے ہوئے کبھی سیدھے بینک کے سمپرک میں نہیں رہی اندرہ گاندی نے بھی اپنے دو پنے کے لکھت بیان میں کہا بینک میں میرے نیجی کھاتے سے جڑے سارے معاملے بھی میرے نیجی سچیف دیکھا کرتے تھے میں نے آج تک بینک جا کر اپنے کھاتے سے پیسہ نہیں نکالا ستائیس ماہ انیس سے اکتر کو ناغر والا نے عدالت میں اپنا جرم قبول کر لیا شاید بھارت کے نائے کے تیاس میں پہلی بار یہ ہوا کہ کسی وقتی کے گرفتر کیے جانے کے تین دن کے اندرہ اس پر مقت با چلا کر اسے سزا بھی سنا دی گئے ناغر والا کو چار سال کے سشرم کار آواز کی سزا سنائی گئی اور ایک ہزار روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا کون تھا ناغر والا ناغر والا کے پاس ملے کاغسوں سے پتا چلا کیسے نا کہ یہ پورف کیپٹن انگریزی فرنچ جاپان ہندی ماراتھی اور گجلاتی بہنشائیں بولنا جانتا تھا وہ ایک ٹوڈس ٹیکسی سرویس چلایا کرتا تھا اور اس کے پاس ایک پیشی وارڈ ڈرائیونگ لائسینس تھا وہ کچھ دن جاپان کے شہر ناغویا میں رہا تھا جہاں وہ امریکن کلچر سینٹر اور ناغویا وشوید ڈیلے میں انگریزی پڑھایا کرتا تھا اس کا بیوڈٹر میں لکھا تھا کہ وہ گھٹ سواری کر سکتا تھا تیراکی میں اس سے مہارات حاصل تھی وہ بیچ کھلنے اور بھارتے ایک خانہ بنانے کا بھی شوقین تھا اس کے پاس ایک ریولور بھی بنامد ہوئی تھی اس کے دوست اسے روسی کہہ کر پکارا کرتے تھے ناغوالا نے جان سے دکاری دیوہندر کمار کشپ کے سامنے سلکار کیا کہ اس نے ہی پی این حکسر اور اندرہ گاندی کی آواز میں ملوترا سے بات کی تھی کشپ کو یقین ہی نہیں ہوئے کہ ایک شخص ایک محلہ کی آواز کیسے بنا سکتا ہے پرکاش پاترہ اور راشت کے دوئے لکھتے ہیں کشپ کو یقین دلانے کے لیے ناغوالا نے اندرہ گاندی کی آواز بنا کر انہیں سنائی پولیس نے طے کیا کہ ملوترا اور ناغوالا کی باتچیف فون پر دوبارہ کروا کر اسے ریکارڈ کیا جائے ناغوالا کو پولیس سٹیشن پر بٹھایا گیا اور ملوترا کو ایس پی راج پال کے دفتروں پر بٹھا کر یہ باتچیف ریکارڈ کی گئی ناغوالا کو اس ریکارڈنگ کی جان کری نہیں دی گئی اس سے پولیس ادھکاریوں کو یقین ہو گیا کہ ناغوالا میں اندرہ گاندی کی آواز کرنے کی نکل کرنے کی شمطہ تھی ناغوالا نے بتایا کہ اسے بینک کو ٹھکنے کے بچارتاب آیا جب وہ وہاں سو روپے کے نوٹ کا چھٹا کرانے گیا تھا اس پورے پرکرنمہ اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا ناغوالا نے عدالت میں قبول کیا کہ اس نے منگلہ دیش ابھیان کا بانہ بنا کر ملوترا کو بے فکوب بنایا تھا لیکن بعد میں اس نے اپنا بیان بدل دیا اور اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دی اس کی مانگ تھی کہ اس مقدمگی سنوائی فرصے ہو لیکن 26 اکٹوبر انیس سی قطر کو ناغوالا کی یہ مانگ تکڑا دی گئی اس کیس میں ایک رہسہ ممور تب آیا جب 29 بر انیس سی قطر کو اس کیس کی جانچ کر رہے اے ایس پی ڈی کے کشپ کی ایک سڑک درگٹنا میں موجود موت ہو گئی اس سنوے اپنے ہریمون کے لیے جا رہے تھے اس بیچ ناغوالا نے اس سنوے کی ایک مشہور سابتہ ایک اکھپار کرنٹ کے سمپادک ڈی ایف کراکا کو پتر لکھ کر کہا کہ وہ انہیں انٹرو دینا چاہتے ہیں تب ہی کراکا کی اچانک تبیت خراب ہو گئی اس لئے انہوں نے اپنے ہی سسٹینٹ کو انٹرو لینے بھیجا لیکن ناغوالا نے اسے انٹرو دینے سے انکار کر دیا سنوے سب 72 میں فروری مہینے کی شبوات بہنے تیہار جیل کے اسپتال میں بھرتی کیا گیا وہاں سے اسے 21 فروری کو جی بی پنت اسپتال لائے گیا وہاں 22 مارچ کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور دو بچ کر پندہ منٹ پر دل کے دورہ پڑھنے سے ناغوالا کے نیتھن ہو گیا اسی دن ان کا اکیہ آونوہ جنم دن تھا کہیں ان سنجھے سوال واش انہوں سے ست ستر میں جب جنتہ پارٹی کے سرکار آئی تو اس نے ناغوالا کی موس سے پرشتتیوں کی جانچ کے لئے جنگ مونڈے ڈی آئیو گنایا مگر اس جانچ میں کچھ بھی نیا نکل کر سامنے نہیں آیا سوال اکتر ہے کہ اگر اس طرح کا بھکتان کرنا بھی تھا تو بینک کے مینجر سے سمپرک اسٹاپ اتنا کر کے چیف کیشئر سے کیوں سمپرک کیا گیا کیشئر بینک کو بناواہ چرے اچھا ہے کتنی بڑی رقم دینے کا دکار ملا ہوا تھا اندرگاندی کی موت کے دو سال بعد ہندوستان ٹائمز کے گیارہ اور بارہ نومبر انہ سو چھاسی کے انک میں یہ عاروپ لگایا گیا تھا ملکترہ رو کے لیے نہیں بلکہ سی آئی اے کے لیے کام کرتے تھے اور اس پوروے پیکڑنہ کا ادھے شیئر اندرگاندی کو بندنام کرنا تھا خاص طور سے اس طرح جب ان کے منگلہ دیچنی تکککار نکسر پرشاسن کو ان سے کافی ناراض تھا لیکن اس عاروپ لسفرات میں کئی ساکشے پیش نہیں کیے گئے نہ تو سوال کا کوئی سنتوچنک جواب دیا گیا کہ ایک بینک کے کیشئر نے بینہ کسی دستا ہو اس کی اتنی بڑی رقم کسی انجان شخص کو کیسے سونک دی یہ رقم آپ بھلے ہی بہت بڑی نہیں لگتی لیکن اس زمانے بہت بڑی رقم تھی اگر آپ اسے مدرہ اسفیتی کی در تر دیکھتے ہوئے حساب لگائیں تو تقریباً ایک سو ستر کروڑ روپے کے آس پاس بیٹھتی ہے ریڈی آگ نے پولیس جہاں پر اٹھائے کئی سوال اس ٹھگی کی ذات رقم برامت کر لی گئی تھی اور باقی کے پانچ یار ساس سو روپے ملوترہ نے اپنی جیپ سے بھرے تھے انتہ تہاں بینک کو اس کا کوئی مالی نقصہ نہیں پہنچا تھا لیکن اس سے اس کی چھویز ضرور خراب ہوئی تھی شٹیٹ بینک نے بھاگی جانچ کے بعد ویپکاش ملوترہ کو نوکری سے برخواست کر دیا تھا اندر گاندی نے ریڈی کمیشن کے سامنے دیئے گئے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ ملوترہ سے کبھی نہیں ملی انہوں نے یاد کیا کہ جب گریم انتری چنڈ سنگھ نے سنسد میں یہ آروپ لگایا تھا بینک سے برخواست کی کہ ملوترہ ماروٹری فیکٹری میں جب ان کو نوکری دی گئی انہوں نے اس کے بارے میں ساری جانکری کا ٹکی اور پایا کہ ملوترہ کا ماروٹری سے دور دور تک کوئی بھی سمبند نہیں تھا 23 اکٹوبر 1978 کو دی گئی اپنی انتہ روپورٹ میں ریڈی کمیشن نے دلی پولیس کی جانچ پر کئی سوال اٹھائے ان کے اس وقت جانچ کے کئی پہلوں کی اندکی کی گئی اس معاملے میں پر جانچ کے اس نے ان کا پالن نہیں کیا گئے جب تک کسی کو پوری کلنچٹ نہیں مل جاتی وہ سندگ بنا رہتا ہے کمیشن نے پایا کہ اس معاملے میں فائر جانچ شروع ہونے کے بعد درس کی گئی تھی اور اسے پولیس نے خود درافت کیا اور وہ بھی پیسہ برامت ہونے کے بعد نگرولہ نے اپنے بیانے دعویٰ کیا تھا کہ بھائی اس سے نہ کہے ایک بیمان اس کا انظار کر رہا تھا تاکی پیسے کو بنگلہ دیش پہنچایا جا سکے لیکن اس بات کی آگے جانچ نہیں کی گئی نیائے مورجی ریڈی نے اپنے نشکش میں دوسرے وشوید کے دوران نادی سوویت سمجھوتے پر چرچل کی ٹپنی کو لے کرتے ہو کہا یہ معاملہ بھی ایک پہلی ہے جس کے رہسےوں سے پردہ اٹھایا نہیں جا سکا ہے